نئے سال میں پھر سے آپ کو مبارک دینے کے بعد کہتا ہوں تیار ہو جائیں ہم نے اس ملک کو نکالنا ہے اسے اور انشاءاللہ ہم نکالیں گے ہم جب ایک کرائیسس آتا ہے تو وہ ایک موقع بھی مل جاتا ہے ایک اپرچونٹی مل جاتی ہے کہ ہم اپنی اصلاحات کریں اپنے اداروں کو ٹھیک کریں سب سے بڑی بات یہ کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی لے کیا ہے اس ملک میں انصاف کا نظام قائم کریں اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے اس جو آگلے تباہی آ رہے گئے راستے میں اس سے صرف نکلنا کا ایک کام ہے کہ قوم ساری کھڑی ہو جائے کہ ہم یہاں عدل اور انصاف چاہتے ہیں ہم طاقتوار کو قانون کے نیچے لینا چاہتے ہیں جو اللہ نے قرآن میں کہا ہوا ہے کہ سب سے زیادہ ضرورت ایک ملک کے اندر اللہ کی زمین پہ انصاف قائم کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہوا ہے کہ بڑی قومیں تباہ ہوئیں جدر طاقتوار کے لیے چوری کرتا تھا تو اس کو نہیں پکڑتے تھے کمزور کو پکڑتے تھے وہ تباہ ہو جاتی تھی اور حضرت ابو بکر جب خلیفہ بنے حضرت عمر جب خلیفہ بنے دونوں نے پہلی پہلی تقریروں میں کہا کہ ہم انصاف قائم کریں گے ہم طاقتوار کو قانون کے نیچے لے کے آئیں گے تو یہ ہم ساری قوم کو فیصلہ کر لینا چاہیے کہ اگر ہم نے اب اس میں سے نکلنا ہے قانون کی حکمرانی ہوگی جنگل کا قانون نہیں ہوگا جو آج پاکستان میں ہے کہ طاقتوار چوری کرے اور معاف ہو جائے اور بچارے غریب لوگ جیلوں میں ہو اور وہ چوری کر کے باہر پیسہ لے جائے اور ہمارے پاس کوئی طریقہ ہی نہ ان کو پکڑنے کا